ایک جنگل میں ایک کالو کبھا اور اس کا پریوار اٹھا تھا ایک دن کی بات ہے ایک دن رانی کبھوی کالو کبھے سے کہتی ہے کالو جی میرے بات سنو بہت بری خبر ہے جلدی میرے بات سنو ارے کیا ہو گیا رانی کبھی تم کوئی اچھی خبر بھی سنا دیا کرو ہر سمیں تم کوئی نہ کوئی بری خبر سناتی رہتی ہو ارے کالو کبھے راجو کبھا باہر کھیل رہا تھا یہ اچانک وہاں پر باجو چھیل آ گئی اور وہ ہمارے بیٹے کو پکڑ کر لے گئی اب نہ جانے وہ دوش چھیل ہمارے بچے کے ساتھ کیا کرے گی تم جلدی چلو تم جلدی سے اس باجو چھیل کے گھوزلے میں جاؤ اور ہمارے راجو کبھے کو وہاں سے جلدی سے بچا کر لے آؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باجو چھیل ہمارے بچے کو مار کر کھا لے چلو بھائی تم ابھی بھی بیٹے یہاں میری باتیں سن رہے ہو ہم دونوں جاتے ہیں چلو بھائی ارے اب اس خونخار چھیل سے میں اپنے بچے کو کیسے بچاؤں گا تم یہیں رکو رانی میں جاتا ہوں اور باجو چھیل سے بات کرتا ہوں کہ وہ ہمارے بیٹے کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے یہ کہہ کر پور رن سے کالو کبھا باجو چھیل کے پاس چلا جاتا ہے باجو چھیل رکو میرے راجو کبھے کو مت کھاؤ میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے یہ ارے کالو کبھے میرا نام بھی باجو چھیل ہے میں اپنے شکار کو ایسے ہی نہیں چھوٹ دیتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے بچے کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں بھی مار کر کھا لوں ارے باجو چھیل میں تمہیں دو دو چڑیا کے سوادشت بچے لہ کر دوں گا بس تم انہیں کھا لینا اور میرے بچے کو چھوڑ دینا دو دو چڑیا کے بچوں کا سن کر تو باجو چھیل کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ کالو کبھے سے کہتی ہے ارے ٹھیک ہے کالو کبھے تم جلدی سے جاؤ اور دو دو چڑیا کے بچے لے کر آؤ تب ہی میں تمہارے بچے کو چھوڑوں گی پھر کالو کبھے فورن چڑیا کے دو بچوں کو دھوننے کے لیے نکل پڑتا ہے ارے میں نے تو چھیل کو دو دو سوادشت بچوں کا تو کہہ دیا ہے پرانتو میں وہ چڑیا کے بچے کا حاصل آؤں گا تب ہی کالو کبھے کی نظر سامنے نیلو چڑیا کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں پر پڑ جاتی ہے ارے واہ بھئی یہ تو نیلو چڑیا کے بچے ہیں اور یہ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں نہ تو یہ اڑ سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ آوازیں نکال سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس وقت نیلو چڑیا بھی اپنے گھوصلے میں نہیں ہے کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا میں جلدی سے جاتا ہوں اور ان دونوں بچوں کو چیل بہن کے پاس لے کر جاتا ہوں پھر کالو کواں نیلو چڑیا کے گھوصلے کے پاس آتا ہے اور پنکی چڑیا اور ٹنکو چڑے کو اپنے پیٹ پر بٹھا کر چھیل کے پاس لے جاتا ہے یہ سب کچھ ایک دوسرے پیڑ پر بیٹھا توتہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے یہ کالو کواں نیلو چڑیا کے دو بچوں کو لے کر کہا گیا نیلو چڑیا تو ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کہیں بھوجن ڈوننے کے لیے گئی ہے ضرور کوئی تو بات ہے میں فوراں سے نیلو چڑیا کے پاس جاتا ہوں اور نیلو چڑیا کو یہ بات بتا دیتا ہوں یہ کہہ کر توتہ فوراں سے نیلو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے نیلو چڑیا نیلو چڑیا تم میری بات سنو پنکی چڑیا اور ٹنکو چڑے کو کالو کواں اپنی پیٹ پر بٹھا کر پتا نہیں کہا لے گیا ہے ضرور وے کالو کواں تمہارے دونوں بچوں کو اٹھا کر چیل کے پاس لے گیا ہوگا ہرے میں نے اس کالو کواں کا کیا بگاڑا ہے جو یہ ہر سمیں میرے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے اب میں کیا کروں اگر وہ کالو کواں میرے بچوں کو چیل کے پاس لے کر گیا ہے تو وہ چیل تو میرے بچوں کو نہیں چھوڑے گی ارے توتے بھائی میں جا رہی ہوں یقیناً وہ کالو کواں میرے بچوں کو لے کر باجو چیل کے پاس ہی گیا ہوگا کیونکہ وہ باجو چیل ہی ہمارے جنگل کے پیچھے پڑی رہتی ہے ارے نیلو چڑیا اگر تم اکیلی جاؤگی تو وہ چیل تمہارے بچوں کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار کر کا جائے گی ارے توتے میں کسی چیل بل سے نہیں درتی ہوں اور اس سمیں مجھے اپنے معصوم بچوں کے جان بچانی ہے میں جا رہی ہوں پھر نیلو چڑیا اس باجو چیل کے گھونسلے کے پاس چلی جاتی ہے ارے کبوے تم نے تو میرا دل ہی خوشکا دیا ہے یہ ننہے ننہے چڑیا کے بچے لاؤ کر اب میں بس اس چڑیا کے بچوں کو کھانے ہی والی ہوں ارے باجو چیل تم جلدی سے اس چڑیا کے بچوں کو کھا لو اور مجھے اور میرے بچے راجو کبوے کو چھوڑ دو باجو چیل چڑیا کے دو بچوں کو کھانے ہی والی ہوتی ہے یہ وہاں پر نیلو چڑیا آ جاتی ہے ارے باجو چیل میں تم سے نہیں درتی ہوں میں تو تمہیں اور کالو کبوے کو سبق سکھانے کے لیے آئی ہوں ارے اب ایک چھوٹی سی چڑیا باجو چیل کو سبق سکھائے گی باجو چیل اگر تم نے ابھی کے ابھی میرے بچوں کو مجھے واپس نہیں لوٹایا تو میں تمہارے اس گھنسلے کو توڑ دوں گی اور ہاں کالو کبوے میں تمہارے بیٹے راجو کبوے کو ابھی نہیں چھوڑوں گی ارے نیلو چڑیا تم بس بھی کرو نا تمہیں پتا ہے تم گسے میں کیا کیا بول رہی ہو تمہیں پتا ہے اگر تم چیل کے پاس آئی تو وہ تمہیں بھی مار کر کھا جائے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا کالو کبوے یہ کہہ کر نیلو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد نیلو چڑیا ایک جلتی روئی لکھری لے کر باجو چیل کے پاس آتی ہے اور وہ باجو چیل سے کہتی ہے باجو چیل تم میرے دونوں بچوں کو چھوڑ دو ورنو میں اس پیڑ میں آگ لگا دوں گی اور تم اس آگ میں جل کر مر جاؤ گے ارے نیلو چڑیا اگر تم اس پیڑ میں آگ لگاؤ گی تو تمہارے بچے اور تم دونوں بھی اس آگ میں جل کر مر جاؤ گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کالو کبوے ویسے بھی اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ویسے بھی باجو چیل میرے دونوں بچوں کو کھا ہی جائے گی نا اسے بہتر تو یہی ہے نا کہ میں اس پیڑ میں آگ لگا دوں اور میں بھی اس آگ میں جل کر مر جاتی ہو ارے باجو چیل تم اس چیڑیا کے باتوں پر یقین مت کرو یہ نیلو چڑیا جھوٹ بول رہی ہے یہ چڑیا کبھی بھی اس پیڑ پر آگ نہیں لگائے گی بس کالو کبوے کا اتنا کہنا ہی تھا کہ نیلو چڑیا اس پیڑ میں آگ لگا دیتی ہے آگ نیچے سے بڑھتی بڑھتی اوپر کی اور آ رہی تھی باجو چیل کو تو آگ سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور وے چیل وہاں سے فوراں بھاگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ کالو کبوہ بھی وہاں سے فوراں ایسے بھاگتا ہے کہ اسے یہ تک یاد نہیں رہتا کہ اس پیڑ پر اس کا بیٹا راجو کبوہ بھی ہے ارے یہ آگ تو آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی ہے مجھے جلدی سے ٹنکی چڑیا اور ٹنکو چڑے کو یہاں سے باہر لے جا کر بچانا ہوگا پرانتو یہ کالو کبوے کا بیٹا راجو کتنا ماسوم ہے میں اس ماسوم کو اس آگ میں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو مجھے ان تینوں کی جان بچا کر انہیں یہاں سے لے جانا ہوگا پرانتو میں ان تینوں کو ایک ساتھ اپنے پیٹ پر بٹھا کر کیسے لے جا سکتی ہو نیلو چڑیا کچھ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ نیلو چڑیا کو اپنے سامنے ایک ٹوکری پڑی نظر آتی ہے نیلو چڑیا فوراں سے اس ٹوکری کو اٹھاتی ہے اور پھر نیلو چڑیا ان تینوں بچوں کو اس ٹوکری میں ڈال کر وہاں سے بچا کر لے جاتی ہے ارے شکر ہے ان تینوں ماسوم بچوں کی جان بچ گئی ورنہ میں باجو چیل تو میرے دونوں بچوں کو کھا جاتی ارے نیلو چڑیا اب تم جب بھی بوجن تلاش کرنے کے لیے جانا تو مجھے بتا دینا میں تمہارے بچوں کا اچھے سے خیال رکھوں گا آج کے بعد تم انہیں اکیلا چھوڑ کر کہی بھی نہیں جانا ارے توتے تمہارا بہت بہت شکریہ میں اب جلدی سے راجو کووے کو لے کر کالو کووے کے پاس چلی جاتی ہوں رہنی کبھی تو بہت زیادہ رو رہی ہوگی ارے نیلو چڑیا ویسے تمہیں ماننا پڑے گا کالو کووہ تمہارے دونوں بچوں کو چیل کے پاس لے جا کر ان کی جان کی بلی چڑھا رہا تھا پھر بھی تم نے اس کالو کووے کے بیٹے کی جان بچائی میں اس کالو کووے کی طرح نہیں ہوں کہ میں اس معصوم بچے کو اس جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ آتی دوسری طرف کالو کووہ اپنے گھوصلے میں آتا ہے اور اسے یاد آجاتا ہے کہ وہ تو راجو کووے کو اس جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ کر آیا ہے ارے کالو کووے تم تو میرے بیٹے راجو کووے کو لے کر آنے والے تھے نا کہاں ہے میرا راجو بیٹا کہاں ہے پھر کالو کووہ رانی کووی کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ کالو کووہ راجو کووے کو اس جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ کر آیا ہے ارے کالو کووے یہ تم نے کیا کر دیا تم ہمارے بیٹے کو اس جلتی ہوئے پیڑ پر کیسے چھوڑ کر آ سکتے ہو ارے رانی میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اسی لیے میں راجو کووے کو وہاں سے اٹھا کر لانا بھول گیا تھا اب تک تو میرا راجو کووہ اس آگ میں جل کر مر گیا ہوگا کالو جی بس بہت ہو گیا آج کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گے یہ جا رہی ہو اپنے مائکے ارے نہیں نہیں رانی اب تو راجو کووہ بھی نہیں ہے اگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں اکیلا کس کے ساتھ رہوں گا تم نہیں چاہو نا کالو کووہ اور رانی کووی ایسی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر نیلو چڑیا راجو کووے کو لے کر آ جاتی ہے ارے کالو کووے تم خودغرض ہو سکتے ہو لیکن میں تمہارے طرح خودغرض نہیں ہوں میں نے اپنے بچوں کے ساتھ تمہارے راجو کووے کو بھی بچا لیا تھا راجو کووے کو دیکھ کر رانی کووی اور کالو کووہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ارے نیلو چڑیا مجھے معاف کر دو میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے تمہارے دونوں بچوں کی بلی چڑھا رہا تھا ارے بس کرو کالو کووے تمہارے بار کوئی نہ کوئی گلتی کر کے بعد میں مجھ سے معافی مانگتے ہو لیکن اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گی آج کے بعد تم سے بات تک نہیں کروں گی یہ کہہ کر نیلو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی سوارتی نہیں ہونا چاہیے تو کووے رانی کووی کیا بات ہے آج تم دونوں میرے پاس کیوں آئے ہو بادل بھائیہ ہمارے جنگل میں بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے اور کافی دنوں سے بارشیں بھی نہیں ہوئی ہے اسی لیے میں اور رانی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جنگل میں آ کر بارش کر دے ٹھیک ہے کالوکووے آج سے دو دن کے بعد میں اپنی پوری منڈلی کے ساتھ تمہارے گاؤں میں بارش کا پانی برسانے کے لیے آ جاؤں گا تم اپنے جنگل کے سب ہی پکشیوں کو بتا دینا کہ آج سے دو دن کے بعد برسات ہے تاکہ وہ سارے پکشی اپنے اپنے لکڑیوں کے مجبوط سے گھر بنا لے ہاں ہاں بادل بھائیہ آپ بلکل بھی فکر نہ کریں میں جا کر جنگل کے سب ہی پکشیوں کو یہ بات بتا دوں گا بس آپ پورے دو دن کے بعد ہمارے جنگل میں بارش کرنے کے لیے آ جانا پھر یہ کہہ کر کالوکووہ اور رانی قوی وہاں سے چلے جاتے ہیں رانی چلو ہم جنگل کے سب ہی پکشیوں کو بتا دیتے ہیں کہ آج سے دو دن کے بعد ہمارے جنگل میں برسات ہونے والی ہے اسی لیے سب ہی پکشی اپنے لکڑیوں کے گھر بنا لے ارے کالو جی تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو نا ہمارے پاس ان پکشیوں سے بدلہ لینے کے لیے اس سے اچھا موقع کہا ہوگا ہم کسی بھی پکشی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آج سے دو دن کے بعد برسات ہے جب برسات ہوگی تو سب ہی پکشی پریشان ہوں گے اور ان سب ہی پکشیوں سے ہم اپنا بدلہ لے پائیں گے ہمیں تو پتا ہے نا کہ آج سے دو دن کے بعد برسات ہے اسی لیے ہم دونوں مل کر ایک لکڑیوں کا پکا سا گھر بنا لیتے ہیں تاکہ بارشوں کے دنوں میں ہمیں کوئی مشکل نہ ہو ہا رانی تم ٹھیک کہہ رہی ہو بارشوں کے دنوں میں سب ہی پکشی ادھر سے ادھر پھر رہے ہوں گے اور ہمارا تو لکڑیوں کا پکا گھر ہوگا ہم آرام سے اس گھر میں رہیں گے ہاں کالو جی یہ نیلو چڑیا بہت زیادہ ہوشیار بنتی ہے نا اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ نیلو چڑیا اس جنگل کے بارشوں کو بارش سے کیسے بچاتی ہے ہاں ہاں چلو رانی ہم اپنا لکڑیوں کا گھر بنانے کے لیے لکڑیا دھوننے کے لیے چلے جاتے ہیں ہمارے پاس بہت ہی کم سمئے ہیں پھر کالو کوا اور رانی کوا لکڑیوں کا گھر بنانے کے لیے لکڑیا دھوننے کے لیے نکل پڑتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد کالو کوا اور رانی کوا نے بہت ساری لکڑیا جمع کر لی تھی اور کالو کوا اور رانی کوا اپنا لکڑیوں کا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں کالو کوا اور رانی کوا اپنا لکڑیوں کا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر نیلو چڑیا آتی ہے نیلو چڑیا کالو کبوے اور رانی کبوی سے کہتی ہے ارے ارے کالو کبوے رانی کبوی تم دونوں اپنا لکڑیوں کا گھر بنا رہے ہو لیکن بارشوں کا تو ابھی کوئی آتا پتا نہیں ہے بادل بھائی آقا ابھی تک کوئی سندیش نہیں آیا ہے کیا ہمارے جنگل میں کب بارش ہونے والی ہے نیلو چڑیا ہمارا گھونسلا بہت زیادہ ٹوٹ کیا ہے اسی لیے میں اور رانی اپنا لکڑیوں کا گھر بنا رہے ہیں اور نیلو چڑیا ابھی تک بارشوں کا کوئی آتا پتا نہیں ہے کیونکہ بادل بھائی آقا ابھی تک کوئی سندیش نہیں آیا ہے کہ ہمارے جنگل میں کب بارش ہوگی کالو کبوے مجھے یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ تم دونوں اتنی محنت کر کے اپنا لکڑیوں کا گھر بنا رہے ہو تم دونوں ایسے ہی محنت جارے رکھنا اتنا کہہ کر وہ نیلو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے ارے اس نیلو چڑیا کو کیا پتا کہ آج سے دو دن کے بعد ہمارے جنگل میں بہت جوروں سے بارشیں ہونے والی ہے رانی کبوی ہر سال ہم بارش میں بھیگتے ہیں اس سال جنگل کے باقی پکشی بارش میں بھیگیں گے اور ہم دونوں تو اپنے گھر میں آرام سے رہیں گے پھر اگلی صبح ہو جاتی ہے کالو کبوی اور رانی کبوی نے اپنا لکڑیوں کا ایک پکا سا گھر تیار کر لیا تھا رانی ہم دونوں نے اپنا دن رات ایک کر کر اپنا یہ لکڑیوں کا گھر بنایا ہے ہم دونوں تو کل رات کو سوئے بھی نہیں ہے کل رات کو بھی ہم اپنا یہ لکڑیوں کا گھر جو بنا رہے تھے اب ہم دونوں کا یہ لکڑیوں کا گھر تیار ہو گیا ہے ہاں کالو جی کل بارش ہوگی اور ہم اپنے اس لکڑیوں والے گھر میں آرام سے رہیں گے اور یہ جنگل کے سارے پکشی بارش میں ادھر سے ادھر بٹک رہے ہوں گے رانی اگر یہ پکشی بارش میں مجھ سے مدد لینے کے لیے آئے تو میں ان پکشیوں کو بھگا دوں گا اور ان پکشیوں کو اپنے گھر میں آنے نہیں دوں گا کالو جی کل ان سب پکشیوں کو لگ پتا جائے گا کہ بارش کے اس تھنڈے تھنڈے پانی میں کتنا مزا آتا ہے آرے رانی مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے چلو اب اپنا بھوجن کاتے ہیں اور اپنے اس لکڑیوں والے گھر میں آرام سے سو جاتے ہیں دو دن گزر جاتے ہیں اور بارش کا دن آ جاتا ہے جنگل میں کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں اور جنگل کے سب ہی پکشی بہت زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں کہ یہ کالے کالے بادل اچانک ان کے جنگل میں کہا سے آ گئے باپ رے باپ یہ کالے کالے بادل ہمارے جنگل میں بینا بتائے کیسے آ گئے بادل بھائیہ کا تو ہمارے پاس کوئی سندیش نہیں آیا تھا تو پھر یہ کالے کالے بادل ہمارے جنگل میں بارش برسانے کے لیے کیسے آ گئے یہاں پر بادل کافی زور سے کرچتا ہے اور جنگل میں کافی زوروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے جنگل کے سارے پکشی اس بارش کے تھنڈے تھنڈے پانی میں بھیگ رہے ہوتے ہیں ارے نیلو چڑیا یہ کیا ہو گیا ہمارے جنگل میں اچانک سے بارش کیسے آ گئے بادل بھائیہ کا تو ہمارے پاس کوئی سندیش نہیں آیا تھا تو پھر یہ بینا بتائے یہ بادل بھائیہ ہمارے جنگل میں بارش کرنے کیسے آ گئے نیلو چڑیا یہ بارش کا پانی کتنا تھنڈا ہے مجھے تو بہت سردی لگنے لگی ہے نیلو چڑیا اگر ہم سارے پکشی اس بارش کے پانی میں بھیگتے رہے تو اس طرح سے ہم سبھی پکشی بیمار ہو جائیں گے ہمیں اس بارش سے بچنے کے لیے جل ہی کوئی تجام کرنا پڑے گا پکشیوں یہ بادل بھائیہ نے ہمارے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہے یہ بینا بتائے ہمارے جنگل میں بارش کرنے کے لیے کیسے آ گئے اگر یہ ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم سب پکشی مل کر اپنا اپنا لکڑیوں کا گھر بنا لیتے مجھے مجھے چڑیا اب کیا کریں اب بارش کتنی تیز ہو گئی ہے اب ہم اس تیز بارش میں کہا جائے پکشیوں کالو کبوے نے اپنا لکڑیوں کا پکا گھر بنایا ہے چلو آج کی رات ہم سب ہی پکشی کالو کبوے کے گھر میں ہی گزارتے ہیں پھر سب ہی پکشی کالو کبوے کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں رانی ابھی تم دیکھنا کہ سارے پکشی میرے پاس آئیں گے اور میں مجھ سے کہیں گے کہ آج کی رات میں سارے پکشیوں کو اپنے گھر پر رہنے دوں دیکھنا میں ان سارے پکشیوں کو کیسے بھگاتا ہوں کالو جی آج ہمیں ان پکشیوں سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے تو ان پکشیوں سے اپنے پرانے گھن گھن کر بدلے لیں گے ان پکشیوں نے ہمارے ساتھ جو جو کیا ہے رانی کبوے کے اتنا کہتے ہی ان کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگتا ہے لو رانی آگے پکشی اب تم دیکھنا میں ان سب پکشیوں کو کیسے بھگاتا ہوں کیا ہوا پکشیوں تم سب میرے گھر کے باہر کیا کا رہے ہو کالو کبوے نہ جانے کیسے یہ بارش شروع ہو گئے اور ہم سب ہی پکشی اس بارش میں بھیک رہے کیا آج کی رات تم ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے دے دوگے ارے نہیں نیلو چڑیا میں آج کی رات تم سب پکشیوں کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے نہیں دوں گا میں نے یہ گھر اپنے اور رانی کے لیے بنایا ہے تم سب کے لیے نہیں اب تم سب جاؤ یہاں سے چلو نیلو چڑیا اب یہ کالو کبوہ ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے نہیں دے رہا چلو ہم کہیں اور چلتے ہیں پھر سب ہی پکشی اداس ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں نیلو چڑیا اب ہم کرے تو کیا کرے اب ہم اس تیز بارش میں کہا جائے ارے توتے ہمارے جنگل کے پاس میں جو گفہ ہے وہ گفہ بلکل خالی ہے کوئے اللو بھی نہیں ہے اس گفہ میں چلو پکشیوں ہم سب ہی چلتے ہیں اس گفہ میں آہا چلو نیلو چڑیا ہم اسی گفہ میں چلتے ہیں اور آج کی رات ہم سب ہی پکشی اسی گفہ میں گزارتے ہیں پھر سب ہی پکشی مل کر اپنے اس پاس والے گفہ میں چلے جاتے ہیں جنگل کے سب ہی پکشی اب اس گفہ کے اندر آ جاتے ہیں اور نیلو چڑیا سب ہی پکشیوں سے کہتی ہے پکشیوں اس بار ہمارے ساتھ بادل بھائیہ نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا نہ جانے بادل بھائیہ نے اس بار ہمیں بارش ہونے کا سندیش کیوں نہیں بیجا پکشیوں تم سب یہی پر بیٹھو میں بادل بھائیہ کے پاس سے آتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ اس بار انہوں نے ہمیں سندیش کیوں نہیں دیا نیلو چڑیا سنبھل کے جانا اس بار بارش بہت تیز ہے پھر نیلو چڑیا بادل بھائیہ کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر نیلو چڑیا اٹھتے ہوئے بادل کے پاس آتی ہے اور پھر میں بادل سے کہتی ہے بادل بھائیہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ نے اس بار ہمیں بارش ہونے کا سندیش نہیں دیا تھا ارے نیلو چڑیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں نے تو سندیش دیا تھا کہ تمہارے جنگل میں بارش ہونے ہی والی ہے تم سب پکشی اپنے اپنے لگتیوں کے مجبوط سے گھر بنالو ارے بادل بھائیہ آپ کیوں جھونٹ بول رہے ہیں آپ نے ہمیں کب سندیش دیا کہ ہمارے جنگل میں بارش ہونے والی ہے ارے نیلوچڑیا یہ کین کرو میں نے کالو کبوے اور رانی کبوی کو سندیش دیا تھا یہ جنگل میں بارش ہونے والی ہے وہ جا کر سبھی پکشیوں کو بتا دے تاکہ سبھی پکشی اپنے لکڑیوں کے گھر بنا سکے کیا لیکن بادل بھائیہ یہ بات تو کالو کبوے اور رانی کبوی نے ہم میں سے کسی بھی پکشی کو نہیں بتائی اور کالو کبوے اور رانی کبوی نے اپنا لکڑیوں کا گھر بنا لیا ہے کیا کالو کبوے اور رانی کبوی نے میرا سندیش نہیں مانا اور اس کالو کبوے اور رانی کبوی نے اپنا لکڑیوں کا گھر بنا لیا تاکہ وہ بارش سے بات سکے اور باقی پکشی بارش میں پھیگے ارے نیلوچڑیا تم مجھے معاف کر دو جو میرے سندیش کالو کبوے کو دیا ارے بادل بھائیہ اس میں تو آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں تو ساری گلتی وہ کالو کبوے اور رانی کبوی کی ہے پھر وہ نیلوچڑیا واپس اس گفا کی طرف چلی جاتی ہے اس کالو کبوے اور رانی کبوی نے میرا سندیش ان پکشیوں کو نہیں دیا اور جا کر اپنا لکڑیوں کا پکا گھر بنا لیا تاکہ وہ بارش سے بات سکے اور باقی سارے پکشی بارش میں پھیگے میں اس کالو کبوے اور رانی کبوی کو نہیں چھوڑوں گا میں دونوں کو سزا دوں گا پھر وہ بادل کسہ میں کالو کبوے اور رانی کبوی کے گھر کی طرف چل جاتا ہے پھر وہ بادل کالو کبوے کے گھر کے پاس آتا ہے اور ویب آدل گصے میں کالو کبوے کے ایک گھر کے اوپر بجلی کرا دیتا ہے جس سے کالو کبوے کا گھر ٹوٹ پوٹ سا جاتا ہے اور کالو کبوہ اور رانی کبوی بھی کافی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں ارے کالو کبوے یہ کیا ہو گیا یہ بجلی ہمارے اوپر کیسے گر گئی ہمارا گھر تو ٹوٹ گیا ہے رانی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تمہیں بہت پڑی تھی نا ان سب پکشیوں سے بدلہ لینے کی لگتا ہے ہمیں ان سب پکشیوں سے بدلہ لینے کی سجا ملی ہے ہاں کالو جی ہمیں ان پکشیوں سے بدلہ لینے کی سجا ملی ہے اس طرح سے کالو کبوے اور رانی کبوی کو اپنے کیے کی سجا مل جاتی ہے اور وہی اس جنگل کے باقی سارے پکشی اس گفہ میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی غلط ہوگا تو اسی لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اپنے ساتھ بھی اچھا ہو دوستو یہ کہانی ایک کالو کبوے اور رانی کبوی کی ہے جو کہ ایک جنگل میں ایک چھوٹے سے پیڑ پر گھونسلا بنا کر رہ کے تھے ویسے کالو جی بہت دن ہو گئے ہیں میں اپنے ماں کے گھر نہیں گئی ہوں میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ماں کے گھر چلی جاؤں ارے نہیں بھائی اگر تم اپنے ماں کے گھر چلی گئی تو مجھے بھوجن کون دے گا مجھے بھوجن تو تم ہی دیتی ہو نا رانی ارے کچھ دن تم ہی بھوجن ڈون لینا اس میں کونسی بڑی بات ہے لیکن آج تو میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں ارے رانی دیکھو تم آج نہیں جاؤں پھر کسی اور دن چلی جانا چلو ٹھیک ہے اگر تم اتنا بول ہی رہے ہو تو پھر میں آج نہیں جاتی ہوں بس رانی کبوی اتنا ہی کہتی ہے کہ وہاں پر ایک کبوی آ جاتی ہے وہ کبوی کالو کبوے کو گھور گھور کر دیکھنے لگتی ہے ارے بھائی کبوی بہن تم مجھے اتنا گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ارے تم مجھے بہن مت بولو میں تو تمہاری پتنی ہوں کالو جی تم مجھے بھول گئے کیا ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی نا ارے کیا یہ تم کیا بول رہی ہو میں نے تو آج تمہیں پہلی دفاع دیکھا ہے تو پھر میری تم سے شادی کیسے ہو سکتی ہے دیکھو کالو کبوے میں سب جانتی ہوں آپ رانی کبوی کے ڈر کے کارن یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں آپ سچ بتا دیجئے نا کہ ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے ارے کالو جی یہ کبوی کیا کہہ رہی ہے آپ نے اس کبوی سے کب شادی کی اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ارے بھائی یہ کبوی جھوٹ بول رہی ہے میں نے اس کبوی سے کبھی بھی شادی نہیں کی بلکہ میں تو آج پہلی دفاع اس کبوی کو دیکھ رہا ہوں ارے بھائی کبوی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم رانی کبوی کو اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہو میں جھوٹ کیوں بولوں گی رانی کبوی کچھ سمیں پہلے جب تم اپنے مائکے گئی تھی تو کالو جی نے مجھ سے شادی کی تھی کیا کالو جی یہ کبوی سچ کے رہی ہے تم نے کچھ سالوں پہلے ہی اس سے شادی کر لی تھی ارے کبوی تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو تم میرا اور رانی کا جگڑا کیوں کروا رہی ہو چلو اب یہاں سے چلی جاؤ کوئی یہاں سے کہیں نہیں جائے گا کوئی جائے گا تو وہ میں جاؤں گی کالو جی بس بہت ہو گیا میں اپنی ماں کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جا رہی ہوں وہ ساری باتیں چل ہی رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر نیلو چڑیا آ جاتی ہے اور نیلو چڑیا کہتی ہے ارے بھائی کیا ہو گیا رانی کبوی تم صبح صبح کالو کبوی سے کیوں چکڑا کری ہو دیکھو نا نیلو چڑیا کالو جی نے اس کبوی سے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور مجھے بتایا تک نہیں بس نیلو چڑیا میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں اس کالو جی کے ساتھ نہیں رہوں گی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں گی نیلو چڑیا میرا یقین کرو میں نے اس کبوی سے کوئی شادی نہیں کی ہے یہ کبوی بلا وجہ جھوٹ بول رہی ہے دیکھو کالو کبوی یہ تمہارا اور رانی کبوی کا گھرے لو مسئلہ ہے اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں میں چلتی ہوں یہ کہہ کر وہ نیلو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے کالو جی اب تم رہنا اس کبوی کے ساتھ میں تو چلی اپنے مائکے کے گھر پھر اس کے بعد رانی کبوی اپنے مائکے کی طرف چل پڑتی ہے آرے کبوی مجھے تم پر بہت زیادہ گسا آ رہا ہے تم نے میری اور میری پتنی کا جھگڑا کروایا تمہیں یہ سب کر کے کیا ملا ہاں تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے تم سے شادی کب کی ہے ہم دونوں تو آج پہلی رفا ملے ہیں آرے تو یہ بات تمہیں رانی کبوی کے سامنے کہنی چاہیے تھی نا اب رانی کبوی چلی گئی اب یہ بتانے کا کیا فائدہ میں رانی کبوی کو یہ بات بتا دوں گی لیکن میری ایک شرط ہے اگر تم میری شرط کو مان لوگے تو میں تمہاری پتنی کو واپس اس گھونسلے میں لے کر آؤں گی کیا شرط ہے تمہاری بولو چرا تم مجھے بھوجن سے بری دو پوٹلیا دوگے تب میں جا کر تمہاری پتنی کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی کیا تو تم یہ سب کچھ بھوجن کے لیے کر رہی تھی لیکن میرے پاس اتنا بھوجن نہیں ہے میں تمہیں کہا سے دوں تمہارے پاس کل تک کا سمیں ہے میں تمہارے پاس کل اسے وقت پر تمہارے گھونسلے میں آؤں گی تم مجھے کہی سے بھی ڈھونڈ کر دو بھوجن سے بری پوٹلیا دے دینا اتنا کہہ کر وہ کبھی وہاں سے چلی جاتی ہے باپ اے باپ یہ بیٹے بٹھائے کونسی نئی مصیبت میرے گلے پر گئی ہے اب میں اس کبھی کو دو بھوجن سے بری پوٹلیا کہاں سے لا کر دوں گا لیکن اگر میں نے اس کبھی کو بھوجن نہیں دیا تو رانی کبھی کبھی بھی اپنے مائکے سے واپس نہیں آئے گی میں رانی کبھی کے بخیر کیسے رہوں گا مجھے کسی بھی طرح کر کے اس کبھی کو بھوجن دینا ہی پڑے گا اور پھر کالو کبھی بھوجن کی تلاش میں وہاں سے چلا جاتا ہے کالو کبھی بھوجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر منڈلا رہا ہوتا ہے لیکن کالو کبھی کو ایک دانہ بھی بھوجن کا وہاں پر نہیں مل پاتا اسی لیے کالو کبھی بھوجن ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل سے باہر چلا جاتا ہے کالو کبھی جنگل سے باہر بھوجن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کالو کبھی دیکھتا ہے کہ سامنے ایک پکشی دو بھوجن سے بری پوٹلیا لے کر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے وہ کبھی اڈھونڈتے ایک گھر کے پاس آتا ہے اور اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے کالو کبھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے آرے لگتا ہے یہ گھر اس کبھی کا ہے لیکن اس کبھی کے پاس تو دو دو بھوجن کی پوٹلیا ہے اگر میں نے اس سے یہ بھوجن کی پوٹلیا چوری کر لی تو میری رانی کبھی میرے پاس واپس آ جائے گی میں آج رات کو کسی بھی طرح سے اس گھر سے وہ بھوجن کی پوٹلیا چوری کر لوں گا کتنا کہہ کر وہ کالو کبھا واپس اپنے گھونسلے کی طرف چلا جاتا ہے پتی جی تم آگے تمہارے پاس یہ دو دو بھوجن سے بھری پوٹلیا ہے لگتا ہے کہ آج تم نے بہت ہی محنت کی ہے آرے ہاں بھائی آج میں نے بہت ہی محنت کی ہے جب ہی تو آج میں اتنا سارا بھوجن لے کر آیا ہوں ویسے کل میں بھی اتنا بھوجن لے کر آوں گی میں نے ایک کبھے کو اپنے جال میں پسایا ہے کل وہی کبھا مجھے بھوجن سے بھری دو دو پوٹلیا دے گا اور پھر وہ کبھی وہ ساری بات اپنے پتی کو بتا دیتی ہے جو جو اس نے کالو کبھے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونی کبھی میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد تم یہ غلط کام نہیں کرو گی لیکن تم نے پھر بھی یہ غلط کام کیا ارے پتی جی بس یہ آخری بار ہے میں آج کے بعد کسی کو بھی اپنے جان سے ملنے ہی پساؤں گی یہ صرف اور صرف آخری بار ہے ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف آخری بار ہی ہونا چاہیے اس کے بعد تم کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کرو گی میں محنت کرتا ہوں تو تم بھی محنت کرو گی اور پھر جنگل میں رات ہو جاتی ہے ارے چلو بھائی چلو رات ہو گئی ہے میں جلدی سے جاتا ہوں اور اس گھر سے جلدی سے وہ بھوجن کی پوٹلیا لے کر آتا ہوں اور پھر یہ کہہ کر وہ کالو کبھا اس گھر کی طرف بھوجن چوری کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کالو کبھا چوری چھپے اس گھر کے اندر آتا ہے گھر میں کافی زیادہ اندھیرہ تھا جس کارن کالو کبھا اس گھوی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا ارے چلو بھائی گھر میں تو بہت زیادہ اندھیرہ ہے میں جلدی سے یہ بھوجن کی پوٹلیا چوری کر کے یہاں سے لے جاتا ہوں اور پھر وہ کالو کبھا فوراں سے وہ بھوجن کی پوٹلیا چوری کر کے اپنے گھونسلے کی اور چل دیتا ہے اور پھر اگلی صبح ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ کبھا اور وہ کبھی اٹھ جاتے ہیں تو وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو وہ دو بھوجن کی پوٹلیا ہے ہی نہیں وہ دونوں کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ارے ٹونی کبھی یہ کیا ہو گیا ہے لگتا ہے کل رات کسی نے ہمارے گھر سے وہ دونوں بھوجن کی پوٹلیا چوری کر لی ہے میں نے کتنی مہنت سے وہ بھوجن جمع کیا تھا ارے پتی جی تم بلکل بھی فکر نہ کرو میں ابھی جا رہی ہوں نا اس کبھے سے وہ بھوجن کی پوٹلیا لے لے کے لیے تم بلکل بھی چنتا مت کرو یہ کہہ کر وہ کبھی کالو کبھے کے گھوزلے کی طرف چل پڑتی ہے ارے آ گئی تم تمہارا بھوجن ایک دم تیار ہے لے جاؤ اپنا بھوجن تم اور فوراں سے تم رانی کبھی کو کسی بھی طرح سے میرے گھوزلے میں لے کر آؤ واپس اور پھر وہ کبھی وہ بھوجن لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد رانی کبھی بھی اپنے گھوزلے میں واپس آ جاتی ہے کالو کبھا رانی کبھی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے ارے کالو جی مجھے ماف کر دو مجھے سب کچھ انس کبھی نے سچ سچ بتا دیا ہے کہ وہ کبھی یہ سب کچھ صرف اور صرف بھوجن کی وجہ سے کر رہی تھی اور پھر کالو کبھا بھی رانی کبھی کو ماف کر دیتا ہے اور کالو کبھا اور رانی کبھی ایک دوسٹے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں ارے پتی جی یہ دیکھئے میں بھوجن لے کر آئی ہوں وہ بھی دو دو پوٹلی بھر بھر کے ارے ٹونی کبھی یہ پوٹلیا تو میری ہے جو کل رات ہمارے گھر سے چوری ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل رات کو اس کبھے نے ہمارے گھر سے ہماری ہی پوٹلیا چورا کر ہمیں واپس لوٹا دی ہے سب کبھے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ تم نے اس کبھے کے ساتھ کیا اس کبھے نے بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کیا اور پھر وہ کبھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکشیوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ پیڑنا ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ گلت نہیں کرنا چاہیے